الحمد للہ رب العالمين والعاقبات والمتاقین والصلاة والسلام والعصید الانبیاء والمرسالین اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑے اولیاء جلم دے چینل دے ویورز السلام علیکم میں اینکر بلال ازان آج ایس ٹائم جس جگہ تے مجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ہستی ہے بہت ہی خوبصورت مزاج شریف تعمیر ہو رہا ہے انہا بزرگا دا میں تانوں ناد اسناما انہا بزرگا دا نام ہے دربار علیہ حضرت بابا فرزاند علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے انہا دا جس مزاج شریف نال تلق ہے جنہا بزرگا نال تلق ہے آستانیہ علیہ سید پیر نواب شاہ رحمت اللہ علیہ ہے آف تھٹھا علی شریف فرقابان ٹھیک ہے تے او جڑے بزرگ نے سید پیر نواب علی شاہ صاحب او جنہا دی اولاد نے دم میرہ لال پاک باول شیر کلندر رحمت اللہ علیہ انہا دے ایک حدمتگار بزرگ اقیدت مانت ساڈنہ مجود نے جڑے امام مسجد بھی نے اور اٹھے حدمتگار بھی نے کاری ناصر صاحب اے ساڈنہ مجود نے اسی نالا تھوڑے جی گفتگو کرانگے انہا دے حیلات واقعات کچھ انہا گل کرامتاں سنسا بزرگ نے ساڈنہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدہ رب العالمین اما بعد کروز بزرگ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تُساہم در بارشی بابا فرزان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مجود ہو انشاءاللہ انہا دے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ انہچیز نوں اس درواز شریف دے بانسبت حضرت سید پیر بسم عباس علانی دام و برکاتہ مانیا نے صدقِ الحمدللہ ڈیوٹی کرندا شرف حاصل اتا تھا بہت بڑا تُساہم کہہ رہے اسو کہ میں سوال کر رہے اسو نا پہلے جی جی کیونکہ بزرگاندی کی قرامات کی ایسا بڑی قرامات ہے کہ الحمدللہ فیصلہ باسک ریش جو ہے ماریہ فیصلہ باس ہے جی الحمدللہ اور یہاں پہ پیرو مرشد دامن برکات و ماریہ صحیح سمرباس کے صدقے سے وسیلہ سے وساطت سے یہاں پہ دریارہ شریف میں ڈیوٹی کر رہے ہیں یہاں پہ الحمدللہ بڑا احسان ہے یہاں پہ مسجد کی محمد نے دربار شریف کی ڈیوٹی ہے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مسجد کی نگاہ سے ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری میں آجانا مسجد کی نگر کرن کی بردارت اور یہ اس کا الفاظ نہیں ہے یقین کریں آپ کہ کن اس چیز کو کن الفاظ میں بیان کیا جائے وہ شاعر اکثر کہتے ہیں نا اور یا اکرام کے بارے میں آل نبی اللہ دیکھ ایک بھالی کے بارے میں اکثر بولتے ہیں یعنی جب کوئی درباری یا فقید وہ ڈیوٹی کرتا ہے نا اس خاندان کی تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ کیا دیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ دیتے ہی ہیں میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین یہ تو اپنے غلاموں کو دنیا کی بادسائی عطا فرما جاتے ہیں اور یہ اپنے الحمدللہ رب العالمین جو اللہ عز و جل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور مرشد کی فرما برداری میں آ جاتے ہیں نا تو یہ سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی کرامات نہیں ہے اور احسان نہیں ہے اور یہ نہیں مرشد کی نظر کرم سے انسان اور انسان کی نگاہ ولی میں تحصیر دیکھیں بدلتی ہزاری تکبیر دیکھیں انسان کی حالات بدل جاتے ہیں انسان بدل جاتا ہے الحمدللہ آپ کو ادھر ڈیفٹی کرتے ہیں کتنا ٹائم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے دو سال ہو چکے ہیں یہاں پر ڈیوٹی آدھا کرتے ہیں اور آپ مریض کی صرف پر حاصل کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ قبلہ صاحب سید باور سمر عباس دامت برکاتہ مالیہ ان کا برہین ہوں ان سے ہی فیض حاصل کیا الحمدللہ سلسلہ اویسی اقادریہ سلسلہ میں ماشاء اللہ آپ بچوں کو وہ یہاں پر پڑھانے ہیں؟ جی الحمدللہ صبح و شام بچے بھی آتے ہیں پر پڑھنے کے لئے تھی جی الحمدللہ ٹھیک ہے جی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہے تو اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اجازت کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہ ہمیں کچھ سنائیں گے بھی اپنا کلام اور نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 آتے ہیں عدب سے وہ گھرانہ آپ کا ہے جن کا ان کی ہونے کی تمنہ کریں عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام وہ گھرانہ مرشد آپ کا ہے جن کی حاضری کو آئے دستک دیکھ کے جبریل وہ گھرانہ آپ کا ہے جن کے ہاتھ میں دو جہان کی نیوتیں وہ گھرانہ مرشد آپ کا ہے جن کے لئے مالک نے بنائی کل کائنات وہ گھرانہ آپ کا ہے جن کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے وہ گھرانہ آپ کا ہے جن کے پاس دو جہان کے بے شمار خزانے وہ گھرانہ مرشد آپ کا ہے جن کی نظر میں آنے سے چور بان جاتے ہیں کتب وہ گھرانہ آپ کا ہے جن کی نوکری کرنے سے ناصر ہو گیا ہے تبدیل وہ گھرانہ مرشد آپ کا ہے جن کی حدمت کر دی ہوئے جینا مرنا اٹھنا ہمارا وہ مقصد وہ گھرانا آپ کا حرشت دام و برکات مالیا تو اس میں سے ہم نے الحمدللہ کچھ تھوڑا بہتا آپ نے حاضرین کے لیے بیش کیا دعا کے لیے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جذبے کو سلامت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کلام مستی عشق صاحب علیہ وسلم کی تفیق عطا فرمائے جزاکو اللہ خیرہ و آسن الجزا اسلام علیکم و رحمہ اللہ و برکاتہ